تو یہ بھی ہمارے گردوں پر اضافی بوئی ڈالتے ہیں لہذا مٹن یا بیو یا چکن کو آپ بہت کم مقدار میں استعمال کریں شیونزی ٹی وی کے ناظرین کو اجمل تحسین کا سلام اب شیونزی ٹی وی آپ کو انٹرنیشنل نیول کی خوبصورت ویڈیوز متعرف کروا رہا ہے جس میں انفرمیٹیو امیزنگ اینڈ ٹیک ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ہیلتھ اینڈ ڈیوٹی ٹپس بھی ورلڈ کلاس ویڈیوز کے لیے سبکرائب کریں شیونزی ٹی وی اور بیل آئیکان کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں شکریہ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں امیو ڈاکٹر میاں منور حسین آپ دیکھ رہے ہیں شیونزی ٹی وی ناظرین آج کا ہمارا بڑا ہی اہم موضوع ہے اور وہ ہے ہمارے گردے خراب کیوں ہوتے ہیں ہم گردے کی بیماریوں سے کیسے بائی سکتے ہیں اور ہم اپنے گردوں کو صحت مند کیسے رکھ سکتے ہیں ناظرین گردوں کی اگر وضاحت کی جائے تو گردے ہمارے جسم میں گرمنام ہیرو کی طرح کام کرتے ہیں جو کچھرے اور اضافی مواد کو بارڈی سے خرج کرتے ہیں یعنی ہماری بارڈی سے جتنے بھی فاصل مواد ہوتے ہیں وہ گردے خرج کرتے ہیں اور کہیں بھی جب ان کی ورکنگ میں پرابلوم آتی ہے تو ہمارے جسم میں جو فاصل مواد ہیں وہ سٹور ہونا شروع ہو جاتی ہیں بعد اوقات ہماری چھوٹی چھوٹی لاپروہیوں کی وجہ سے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گردے خراب ہو جاتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی لاپروہیوں کیا ہیں جن کو ہم اگر مد نظر رکھیں یا ان کو احتیاط کریں تو ہمارے گردے میں صرف سید رہیں گے بلکہ ہمارے گردے زیادہ دیرتا اور اچھا ورک کر سکیں گے اور ان میں سے پہلی ہے نمک ناظرین اگر آپ نمک ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی آدھتا ہے کوشش کریں کہ آپ مسنوعی نمک بلکل استعمال نہ کریں یا کریں بھی تو بہت کم کریں کیونکہ نمک کی زیادتی آپ کے گردوں کو مقصان دیتے ہیں دوسرا ہے ناظرین پروٹین کا استعمال یعنی چکن، مٹن، بیف اگر آپ یہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں ضرورت سے زیادہ یہ ہے کہ آپ ان کو روزوان نہ استعمال کرتے ہیں اگر یہ کبھی کبھار استعمال کرتے ہیں یا ہفتے میں ایک دن استعمال کرتے ہیں تو یہ نقصان نہیں دیتے ہیں یہ ہماری بڈی کی ضرورت ہے لیکن اگر ان کو آپ ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں یا روٹین میں استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے گردوں پر اضافی بوئی ڈالتے ہیں جیازہ مٹن یا بیگ یا چکن کو آپ بہت کم مقدار میں استعمال کریں اور اگر کریں بھی تو کوکش کریں ان میں کوئی 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 سبزی ڈالیں سبزی کا استعمال ساتھ کر دیں تو یہ عام لکھوڑنے کو اسے دیکھتے ہو جائے تیسرا فائلٹ ہے طباق موشن ناظرین ہی مارا چوتھا پوائنٹ ہے ساپ جنکس یعنی آپ جتنی بھی ڈرنکس لیتے ہیں چاہے وہ ڈبے میں بند ہو، تین میں پہک ہو، کول درنک ہو اسی طرح کا بھی جو ڈرنک ہے وہ آپ کے گردوں کے لیے نہایت مذہر ہے کیونکہ اس میں کوئی جو چیزیں پرزرب کرنے کے لیے رکھوٹ ہی ہے وہ ہماری گردوں کو نقصان دوتی ہے آپ ساپ ڈرنک کو اپنی لائف سے نکال دیں اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گردے اچھا اور ٹھیک کام کریں میں آدمی اس میں پانچ مہ پوائنٹ ہے پانی کی کمی ہے اگر ہم روٹین میں پانی کی مقدار کم لے تو ہے یعنی ہماری باڈی کو کم از کم تین لیٹر پانی چاہیے تھا اگر لوگ گرمی میں کام کرتے ہیں یا ان کو جن کو پسینہ زیادہ آتا ہے ان کی کونٹیٹی بڑھ بھی سکتی ہے یعنی پین لیٹر سے زیادہ ہو جاتی ہے لیکن وہ آفسوں میں کام کرتے ہیں ان کی کم از کم تین لیٹر تو پانی ان کو پینے چاہیے اگر آپ تین لیٹر سے کم پانی پیٹے ہیں اس کا مطلب ہے آپ گردوں پر اضافی بوجھ ڈالتے ہیں لہذا پانی کی مقدار پوری کریں ناظرین اس میں چھتا پوائنٹ ہے درد کا شدعہ یاد پین کلر آپ لوگوں نے اپنی پارٹوں میں اپنے گراز میں اپنے گروں میں یاد رکھیں کسی بھی صورت میں آپ نے پین کلر استعمال نہیں کرنے چاہے کچھ بھی ہو پین کلر صرف ڈاکٹر کی عداد پر ہی استعمال کریں اپنی مرضی سے پین کلر ڈوائی مت استعمال کریں اچھا اس میں ایک بڑا اہم جو سیون پوائنٹ ہے وہ یہ ہے بہت زیادہ ورزش ورزش ہماری صحت کے لئے بڑی ضروری ہے لیکن زیادہ ورزش بھی آپ کے قدمی کے اوپر اضافی بہو جائے گی وہ لوگوں کو زیادہ وزن اٹھاتے ہیں زیادہ ہارڈ ایکسرسائز کرتے ہیں اس سے بھی ہمارے گردوں کے مسئل جو ہے وہ دسٹر پہ جاتے ہیں ڈسٹرائی ہو جاتے ہیں زیادہ ایکسرسائز کرنے بھی آپ کے گردوں کے لئے مقصان دیں 9.5ct بہتا ہے جو چھوڑی ہے یہ ہے ڈسٹرائی ہو ج واپس بہتا ہے موسیقی